بہت سارے لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں یہ کہا ہے کہ کیا ڈالر ہم ابھی بائی کر لیں کیا ڈالر ہمیں خریدنا چاہیے یا نہیں دیکھیں آپ سب اس بات سے متفق ہیں اور آپ سب اس بات کو بکو بھی جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت مشکل اور مالی حالات کے بہران کا شکار ہے آئیزے پاکستانی ہم کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کریں گے کہ آپ ڈالرز کو ہول کریں اپنے پاس ہاں اگر آپ کے پاس پہلے سے خریدے ہوئے ڈالرز ہیں ایک سال پہلے کے ڈالرز پڑے ہوئے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اچھا ریٹ ملے تو آپ انتظار کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سپیشلی ابھی جب پاکستان کو اس کا بہت زیادہ اشد ضرورت ہے تو آپ پاکستان کے اندر ڈالر خریدنے کو ترجیح دیں تو ہم کبھی بھی آپ کو ریکمنٹ نہیں کریں گے دیکھیں ڈالر خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ انویسمنٹ کریں پاکستان کے اندر انویسمنٹ کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں آپ دیکھیں آپ کسی بھی ایگری کلچرل بزنس میں انویسمنٹ کریں آپ ویجی ٹیبل سبزیاں اگائیں سبزیاں اگانے سے آپ اس کو بارٹر ٹریڈ کا استعمال کر سکتے ہیں آپ پاکستان میں جب اس وقت ریشین اور تاجکستان اور جتنے بھی افغانستان اور جتنے بھی اس طرح کی گنٹریز کے حضار پاکستان نے بارٹر ٹریڈ کا جو ان اقاد کی ہے تو ڈیفنیٹلی آپ اس میں بھی حصہ لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ابھی اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں آپ ویجی ٹیبلز کا بزنس کر سکتے ہیں اگری کلچرل بزنس کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے بہتر ہو سکتا ہے آپ کی فیملی کے لئے بہتر ہو سکتا ہے آپ کے ریجن میں یہ بہتر ہو سکتا ہے آپ ہائی جینک کو اس طرح کی شاپ بنائیں کہیں پر بھی لوکیشن دیکھیں اچھی لوکیشن ہو آپ کے اریا میں وہاں پر ہائی جینک ایک موڈ اپنا انوائرمنٹ رکھیں ایک کول انوائرمنٹ ہو وہاں پر اور سٹنگ اچھی بنائیں وہاں پر تھوڑا سا اٹریکٹیو بنائیں تھوڑا سا اس کو آپ ڈیزائن اچھے طریقے سے کروائیں وہاں پر آپ ویجی ٹیبلز کا کام سٹارٹ کریں اپنے اریا میں آپ انویسمنٹ سے فائدہ لے سکتے ہیں آپ اگری کلچرل کوئی بھی اگری کلچرل بزنس کر سکتے ہیں آپ جو ویڈ پروڈیوز کر سکتے ہیں آپ رائز پروڈیوز کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی اگری کلچرل بزنس کر کے پاکستان کی جو محشت ہے اس میں بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں نہ کہ ڈالر ہولڈ کر کے پاکستان کے محشت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو پاکستان کے محشت کو کمزور کرنے کی کوشش میں حصہ نہیں لینا چاہیے آپ کو محشت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے تو ایزے پاکستانی آپ نے اگر ڈالر خریدنا ہے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کام میں حصہ لیں جس سے آپ ڈالر کما سکیں اگر آپ کوئی چیز خرید کر اپنے پاس زخیرہ کریں گے گولڈ کی شکل میں ڈالر کی شکل میں گولڈ کو آپ سٹور کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈالر کی شکل میں ہولڈ کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کریں گے کہ آپ اس کام میں حصہ لیں آپ محنت کریں کوئی بزنس کو گرو کریں جو کہ امیجن بھی نہ کر سکے کوئی آپ اس طرح کا کوئی کاروبار سٹارٹ کریں لیکن ڈالر کو بائے نہیں کریں کیونکہ ڈالر ہورڈنگ جو ہے ڈالر کی زخیرہ اندوزی وہ پاکستان کے لیے اس ٹائم پہ کینسر کے باعث ہے تو پارلیمنٹیرینز اور جتنے بھی مافیاز جتنے بھی پالیٹیشنز ہیں اگر آپ ان کے ساتھ خود کا موازنہ کریں گے تو یہ ملکی مفاد کے لیے اچھی بات نہیں ہے اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے پالیٹیشنز اور ان کے گھروں میں عربوں کھربوں کے ڈالر کی ہورڈنگ پڑی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان ایجنڈے سے باہر ہیں جو پاکستان کی محشت کو نہیں سوچتے نہ پاکستانی عوام کا سوچتے ہیں تو اگر سارے پاکستانی ہم سارے پاکستانی مل کر یہی سوچنے لگے کہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے ایک اچھا سائن نہیں ہے ڈالر ہولڈنگ کا نقصان آپ تک آئے گا ضرور انفرادی طور پر اگر آپ ڈالر کو ہولڈ کر کے تین سو رپے کے لحاظ سے آپ منافع لے لیتے ہیں لیکن وہ منافع کہیں نہ کہیں کسی صورت میں آپ کا نکل آئے گا مہنگائی ہو جائے گی ڈالر کی کلر کی وجہ سے حکومت ٹیکس لگا دے گی جیسے نون فائلر کے اوپر حکومت ٹیکس لگا رہی ہے اب کیش ویڈ راول کے اوپر ٹیکس لگا دیا حکومت نے تو حکومت کے پاس سو خربے ہیں آپ سے وہ پیسے نکلوانے کے حکمران تو ہیں ہی سارے جتنے بھی وہ کرپت مافیاز ہیں تو آپ مافیاز کی سٹیٹمنٹس کو لے کے یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے آپ کو ڈالر ہولڈنگ نہیں کرنی چاہیے عوام بھی پاکستان کی کم نہیں ہے ہم کم نہیں ہے ڈالرز بائے کرنے میں لگے ہوئے سارے کہ ڈالر کو ہولڈ کر لیں ڈالر کو ہولڈ کر لیں جو کی اچھی انویسمنٹ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ گولڈ انویسمنٹ آپ اس طرف آئیں لیکن اگر اس طرح کی انویسمنٹ کریں گے اس سے پاکستان کے محشت کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اور یہ نقصان کہیں نہ کہیں آپ تک آئے گا ضرور تو ناظرین اسی طرح کی تازہ ترین معلوماتی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں پاکستان اینڈ ورل ٹی وی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ